موسیقی 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 تو definitely میں ان کو recommend کرتا کہ overseas prime sector E میں select کریں 7 lakh upload کیونکہ اس کی cutting اور plus اس کی overall جو entrance ہے دونوں side سے entrance road 1 جس کی width ہے 180 feet اور entrance road 2 جس کی width ہے 120 feet دونوں side سے اس کو access بڑی اچھی ہے number 2 کہ اس کی elevation بہت اچھی ہے number 3 اس میں privacy concerns نہیں ہے جیسے block D میں پیچھے back side پہ commercial ہے تو commercial جب high rise buildings بنیں گی G plus 8, G plus 10 یا جتنی ہی بنیں گی ground plus 10 کی building تو automatically وہ سارا view block ہو جائے گا ان membran کے لئے جن کے block D میں plot ہوں گے شروع کی پٹیوں میں لیکن اس block سے first of all آپ کو بڑا اچھا جو ہے خیریمورت range کا view ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو block کی زمین ہے ساری وہ بہت اچھی ہے تو آپ کو construction cost میں کافیت تک نمائع کمی دیکھنے میں آئے گی جو membran یہاں پہ اپنے plots پہ construction کریں گے overall development کی بات کی جائے تو تقریبا 70% development جو اس block کی ہے وہ complete ہے یعنی جو basic کام ارتفر کا وہ complete اور اس block میں کچھ parts ہیسے ہیں جہاں پہ proper streets کا layout plan بھی بننا شروع ہو گیا ہے اس وقت جو footage آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس area کی ہے جہاں پہ ابھی leveling والا کام ہو رہا ہے cutting والا کام ہو رہا ہے اس area کی ہے میں location کے point of view کو پہلے rails explain کرنے کے لئے google earth location پہ اور جو plus smart city کا map ہے اس پہ آپ کو explain کرتا ہوں کہ اس وقت جو block کی current location ہے یا current status اور development ہے وہ کیا ہے باقی میں آگے جا کے اس میں جو چیزیں ہیں dimensions of load اور باقی اس میں جو development کا status ہے وہ آگے جا کے ویڈیو میں explain کر دوں گا اس سے انہیں سکرن پہ capital smart city کا master plan overseas prime کا دیکھ سکتے ہیں overseas prime کے map میں جو block E ہے جو sector E ہے اس کی location کے حالے سے کر بات کریں تو اس کی location اگر چار sides کی بات کریں north, east, west, south کی تو چار side پہ اس پہلے north side پہ دیکھیں تو sector E بنتا ہے sector C بنتا ہے جس میں 12 مرلا کے plots ہیں اگر ہم بات کریں east side پہ تو sector D بنتا ہے جس میں 7 مرلا کے ہی cuttings ہیں اگر ہم بات کریں اس کی west side پہ تو west side پہ اس کی ساتھ ایک کنال دو کنال اور چار کنال ہی cuttings ہیں یہ چار کنال ہے کچھ plots ہیں یہاں پہ اور یہ کچھ دو کنال کے plots ہیں اور یہ باقی سارا block جو ہے کنال کا ہے اور اگر بات کی جائے sector E کی elevation کی میں نے جسے ویڈیو کے start ہم بات کی اسی elevation بہت اچھی ہے جو ویڈیو start ہوئی تھی record ہونا یہاں سے شروع میں وہ اس point سے record ہوئی تھی اور اس سے یہ والا جو part ہے میں آپ کو google location کی مدد سے explain کرتا ہوں کہ اس وقت یہاں پہ current status کیا ہے development کا وہ ساری آپ کو understanding مل جائے گی یہ block E کا roundabout ہے جو مکمل ہو چکا اگر ہم بات کریں شروع سے کہ اس میں development overall کتنی ہوئی ہے تو یہ entrance gate 1 ہے اور یہ entrance gate 2 آتا ہے اس طرف تو دونوں سائٹ سے آپ کو سیکٹر E میں بڑی easy access ملتی ہے جہاں تک بات ہے access gate number 1 سے تو اس سے آپ اس block تک یہاں تک دیکھیں even یہاں تک roundabout تک proper carpeting ہو چکی ہے even جو plantation ہے جو horticulture کام ہے اور footpath کا بننا وہ مکمل ہو چکا ہے اور ابھی آگے onwards اس E block development ہے میں اس کو گوگل earth location کی مرض سے آپ کو explain کرتا ہوں جن membrane کی investment ہے یہاں پہ تاکہ ان کو follow up مل جائے اس july 2020 میں تو یہ area تھا اس میں کچھ existence نہیں تھی کسی چیز کی یعنی development کا نام و نشان نہیں تھا اور اس سے پہلے ایک society تھی جس کو ایک acquire کیا تھا May 2020 میں اس جائے کوئی existence نہیں تھی block E کی اب May 2020 سے آگے onwards میں دوبارہ images move کرتا ہوں یہ اس وقت satellite images ہیں یہ july 2020 کی اور اس وقت بھی یہاں پہ e block میں کوئی development نہیں ہوئی تھی next is case January 2020 2021 میں development تھی وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ کچھ پیچیز پہ کام ہوئے اور main road پہ کچھ یہاں تک carpeting کا کام ہوا تھا اور کچھ بھی کام نہیں ہوا تھا اب آگے اگر move کریں may 2021 میں تو یہاں تک proper road کا layout plan ہے اور یہاں تک مکمل carpeting ہو چکی ہے یہ satellite images اتنی updated نہیں ہے اگر جلائے 2021 میں دیکھیں تو یہاں پہ سارا clear نظر آ رہا ہے بلکہ میں زوم کرتا ہوں شاید یہاں روڈ کر سکتے ہیں کہ جب membran کو یہاں پہ possession ملے گا تو یہاں پہ development مکمل ہو چکی ہوگی expectedly اس کا جو بیلٹنگ ہے اس کی May 2022 میں ہے اور اس کا possession ہے وہ سپتمبر آنور سٹارٹ ہوگا اور سیس سینٹرل کے فوراں بعد ہی میرا پوزیشن آفر ہو جائے گا بٹ اگر کوئی membran اپنے پلوٹ کی ارلی پوزیشن لے اس پر کنسٹرکشن کرنا چاہیں تو میرا خیال سوسائیٹی کی طرح تو آپ ایک اچھا مارجن ملتا اچھ الیویشن کا کنسٹرکشن کسٹ بڑا فرق پڑتا ہے اور جو ایلیویڈ پلوٹ ہوتے ہیں وہ ہر بندے کی پریفرنس ہوتے ہیں گھر بنانے کے لیے تو آپ کو اس چیز کو مدی نظر لازمی رکھنا چاہیے جب آپ کو بیلٹنگ سے پہلے اگر آپ کو ایڈوانس اسٹرولمنٹ پی کر کے مرضی کی لوکیشن چوزنگ کا آپشن ملے جیسے ممبران کو 40% بوکنگ پر ملا تھا یہ آپشن لوکیشن چوزنگ کا تو جن ممبران نے یہاں پر لوکیشن چوزنگ کیا ہے اور جن ممبران نہیں کرسکے لوکیشن چوزنگ اور میہ میں جب بیلٹنگ کرے گی اس سے پہلے آفر دیتی ہے کہ 40% ایڈوانس پی کریں لوکیشن چوز کر لیں تو آپ یہ آفر تب آویل کر سکتے ہیں اگر 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 پیچھے آپ کو بنتی بھی نظر آ رہی ہے اور ایک مین روڈ بھی نظر آ رہا اس مین روڈ کے ساتھ جو ایک سنٹر میں پلانٹیشن کی گئی ہے اور جو کو راؤنڈ بورٹ نظر آ رہا رہی جہاں پر بلوک ایچ اور بلوک جی ختم ہوتے ہیں بلوک ای اور بلوک راؤنڈ بوٹ ہے اس کے ہائٹ کافی نظر آئے گی ایون تو وہ بھی کافی زیادہ اچھی جگہ پہ ہے بٹ اوورال ای بلوک کی جو ایکس سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کافی زیادہ کٹنگ کام ہونے والا رہتا بھی ہے بٹ میں جیسے ویڈیو بلوک کافی زیادہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ کام پی 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 کام پی کام کا سٹیٹس کیا ہے باقی ای بلوک پی پی چھے آپ کو رائٹ سائٹ پہ سٹارٹ اپ نظر آ رہا ہوگا اور یہ ای بلوک ای بلوک کی جنکشن پوائنٹ بنتا ہے جہاں تینوں بلوک کے لیے جو پانی کی سپلائی ہے تمام گھروں کو ان تین بلوک سو میں منشن کیا زیادہ فیسینیٹنگ نظر آئے گی اب بات کرتے ہیں جی آپ کو لوکیشن کے حوالے سے میں بتا دیا اب سیکنڈ پوائنٹ بتا دیا ڈیویلپنٹ کا اب بات کرتے ہیں سائز آف پلوٹ کہ یہاں پہ کس سائز کے پلوٹ ہیں کس کٹنگ کے پلوٹ ہیں دو سائز میں اویلیبل ہیں ہے جو بلوک کا 90 95 پرسنٹ بلوک ہے وہ مشتمل ہے تیس بہت سات مرلہ پلوٹ اور ایک سو پچھتر گز کا پلوٹ ہے باقی کچھ پلوٹ ہیں 35 سے زیادہ ان کا فرنٹ بن جائے گا وہ کچھ کورن پلوٹ ہے جو دس مرلہ کی ہوں گے سات مرلہ دس مرلہ اس لئے آسف دیکھا جائے تو اس بلوک میں ڈیویلپ مرلہ کافی ریپیڈ ہے اور آپ لوگ یہاں پہ پر لے سکتے ہیں location choosing کی at the time of palleting which will be due in May 2022 جب یہاں پہ possession آئے گا تو آپ لوگ یہاں پہ اپنی plots کچھ معلومات چاہیے تو میرے نمبر آپ سٹین پہ مجھے ویڈسیپ کر سکتے ہیں اس کے لابہ ویڈسیٹ ویڈسیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ٹول لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مد بھولیں رزوان رزوان